کبھی غیروں سے تو کبھی اپنوں سے حقیقت سے تو کبھی سپنوں سے ملاقات ہوتی گئی زندگی کے سفر میں ان سبھی سے بس ایک خود سے تھوڑا فاصلہ رہا ہے نمسکار دوستوں ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب دوہزار اٹھارہ میں پرکاشت ہو کر آئی تھی اور اس کے لوکارپن کے پہلے ہی رابرٹ کو ایک بہت بڑا دل کا دورہ آیا جس سے ان کے بائیں ہاتھ اور پیر نے کام کرنا بند کر دیا تھا یہ کتاب پیریکلز، کوئین ایلیزبیت اور مارٹن لوتھر کنگ جونیر اور کئی ایسی مہتوکون شخصیتوں کے جیون میں جھاکتی ہے اور ان پر لکھی گئی ہے یہ کتاب سکھاتی ہے کہ خود کو اپنے آپ سے پردھک کر یعنی الگ کر ہم اپنی بھاوناؤں کو قابو ملا سکتے ہیں کیسے ہم خود پر بہتر نینترن پا سکتے ہیں دوسروں کے مکھوٹے پہچان سکتے ہیں اور جیون میں اپنا ایک الگ راستہ بنا سکتے ہیں اس کتاب پر چرچہ شروع کرنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں آرثر شپنہاو کا لکھیت ایک کتھن جو کہہتا ہے کہ اپنے جیون کال میں یعنی آپ کو کسی کی بدھی ہینتہ یا مطلبی پن کا کوئی نمونہ دیکھنے کو ملے تو اس سے پریشان نہ ہو بلکہ اس انبھاو کو اپنے گیان کی وردھی سمجھیں مانفتہ کے چڑتر کو سمجھنے کے اس سفر کا ایک پڑاو سمجھیں اس جانکاری کے پرتیاب کا رویہ اس تتو گیانی سا ہونا چاہیے جسے اپنے انوسندھان میں کسی تتو کے بارے میں ایک اور نئی جانکاری ملی ہو اپنے جیون کال میں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں کئیوں کے ساتھ لمبا سمجھ بتاتے ہیں ان سے پربھاوت ہوتے ہیں اور ان پر بھی اپنا ایک پربھاوت چھوڑ جاتے ہیں ان انبھاووں میں سے کئی انبھاو اکثر خوشنما نہیں ہوتے ہیں پھر اس کی وجہ بھلے ہی ہمارے دوست ہوں یا سہ پاٹھی یا سہ کرمی یا کوئی ساتھی یا کہ ہمارے بڑے خود ہوں من پر ایک کھٹا سا اثر رہ جاتا ہے اس طرح کی انبھاوتی جب بار بار ہونے لگتی ہے تو کئی بار ہمیں اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے یا تروٹی ہے جس کے کارن ایسا ہوتا ہو ایسے میں ہم اکثر اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایسے انبھاو الگ الگ قسم کے مانو سبھاؤں کے گھٹھن سے پرہبھاوت ہوتے ہیں مانو سبھتا کے اتحاس کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو پائیں گے کہ سنچالن کے وکاس میں بولچال کی بھاشا کے آنے سے پہلے ہاو بھاو اور بھاوناوں کی ابھیوکتی سے ہمارے پوروج ایک دوسرے کو سمجھتے تھے ہرش اُللاس راگ دویش کرود گھرنا پریم اتیادی ایسی بھاوناوں کی ابھیوکتی سے ہمارے پوروجوں نے مانو سماج کی ایک سوج بوج بنائی جو آج ہمارے انترمن کو اندرونی سمجھ کے روپ میں وراثت میں ملی ہے پر اس سوج بوج کو ہمیشہ سمجھ پانا آسان نہیں ہوتا نہ ہی جیون کے پرتیک پرسنگ میں ہمارے پاس اتنی سہولیت ہوتی ہے یا اتنا سمجھ ہوتا ہے کہ ہم گیان کے اس اتھا ساغر کا لاب اٹھا سکیں کسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اس کتاب کے ہر ایک عدیہائے میں مانو سبھاو کے ایک ایک پہلو کو ایک نیم کی روپ میں سمجھایا گیا ہے جس پر آنے والے بھاگوں میں وستار سے چرچہ کی جائے گی ان نیموں کے بارے میں جان کر آپ کو بہت ساری باتیں پتا لگ پائیں گی جیسے کہ ان نیموں کی سمجھ آپ کو ایک شانت اور سوشیل سبھاو کا انسان بننے میں مدد کرے گی آپ پروک شروپ سے باقی لوگوں کے ویوہار کا نیریکشن کر پائیں گے اس سے آپ کو ایک عدبھج سوطنترتہ کا احساس ہوگا اور آپ عام زندگی کی چک چک سے اوپر اٹھ پائیں ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سبھاو پر دبی روپ سے پرکاش ڈالتے ہیں پر ہم ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے اس کتاب کو پڑھ کر آپ ان اشاروں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیون کے سفر میں ہمیں کئی بار لالچی چالاک اور مطلبی لوگ ملتے ہیں ان کا پربھاو اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دماغ پر ایک امیٹ نکاراتمت چھاپ رہ جاتی ان نیموں کو جان کر آپ ایسے لوگوں سے پہلے سے سچیت ہو اپنا راستہ بدل سکتے ہیں یا ان کا اپنے آپ پر اثر کم کر سکتے ہیں یہ نیم لوگوں کو پروتصاہت اور پربھاوت کرنے میں آپ کو سکشم بناتے ہیں جس سے آپ کا جیون کافی سرل بن جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ مانوی سو بھاو کتنا شکشالی اور پربھاوشالی ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنے اندر کی نکاراتمک شکتیوں پر بھی وجہ حاصل کرنے میں ہسانی ہوگی ان نیموں کی ادھیان کے بعد آپ ایک سمویدنشیل انسان بن سکتے ہیں جس سے اوروں کے ساتھ آپ کا بندھن سنہ اور سنتوشٹی میں نپڑ ہوگی انتتہ یہ نیم آپ کو اپنی ہی دکشتہ سے روبرو کرائیں گے اس کارن آپ کو اپنے بھی تر ایک ایسی مہان شخصیت نظر آئے گی جسے آپ دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیں گے انٹن چیخوف کی مانے تو انسان میں بہتری کے لیے تبدیلی تب ہی آپ آئے گی جب اسے آئینہ دکھایا جائے گا دوستو رابرٹ گرین دورہ لکھت The Laws of Human Nature کی پرستوطی میں ابھی یہی تھا امید ہے آپ کو اسے سن کر مزایا ہوگا آگے کے بھاگوں میں وستار سے چرچہ ہوگی مانوی سبحاو کے نیموں پر نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اس بھاگ کو لے کر آپ کے وچاروں کے بارے میں زندگی میں بہت ساری باتوں کو ہم ترک بدھیمتہ اور اپنی اکل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں سکول اور کالج میں پڑھائی سے سمبندید باتیں جیسے کہ ویجیان بھوتکی رسائن گنیت اتیادی جیسے جٹل وشیوں کو سمجھنے میں ہمارا ترک ہی کام آتا ہے لیکن زندگی کے بہت پہلو ایسے ہوتے ہیں جہاں بات کر رہے ہیں رابرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب The Laws of Human Nature کے بارے میں اور اس بھاگ میں چرچہ ہوگی ریشنالٹی یعنی ترک سنگتتہ اور اپنی بھاوناوں کے نینترن پر چھوٹی موٹی سفلتہ سے ہمیں کئی بار ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم مقدر کے سکندر ہیں اور اپنی زندگی کو ہم نے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر سلجھایا ہوا ہے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے فیصلے ہم نے دماغ سے لیے ہیں نہ کہ دل سے لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت اور ہماری سوچ میں ایک بڑا فاصلہ ہوتا ہے ہمارے جانے بغیر ہی ہماری بھاوناوں ہمارے احساسوں کا ہم پر بہت گہرا پرباہ ہوتا ہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کچھ فیصلے کتنے زیادہ بھاوکتہ بھرے ماحول میں لیا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اہم ہم کو یہ دیکھنے نہیں دیتا کہ ہم پر بھاوناوں کا کتنا اثر ہے ترک سنگتتہ یعنی کے راشنالیٹی وہ شکتی ہے جس سے ہم ان بھاوناوں کو پردھک کر دیکھ سکتے ہیں ہڑ بڑا ہڑ کی جگہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لے سکتے ہیں ہم کھلے من سے کوری حقیقت کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں اس شکتی کے اپیوگ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے آئیے سنتے ہیں اس سے سمبندھت ایک قصہ اتحاس کے پننوں سے بات ہے 432 بیسی کی اور کہانی ہے ایتھنس اور سپارٹا کے بیچ دشمنی کی ان دونوں ٹاپو والے شہروں میں پشتینی دشمنی تھی جب سپارٹا نے ایتھنس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے سپارٹا کی سرکار نے ایتھنس کو شانتی پوروک سمرپن کا وکلپ دیا ساتھ ہی شانتی بنائے رکھنے کی جو شرطیں تھیں وہ بھی ایتھنس کے لیے کسی انیائے سے کم نہیں تھی اب ایتھنس کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو شانتی پوروک پروک شروپ سے غلامی کو سوئیکار کرو یا سپارٹا سے لڑو دونوں ہی صورتوں میں ایتھنس کو نقصان تھا اگر وہ شانتی کا راستہ اپناتے تو دھیرے دھیرے ان کی سنسکرتی ان کے سماج ان کے مولیوں کا پتن ہوتا جس سے ایتھنس میں دکھ پھیلتا اگر لڑائی کا راستہ اختیار کرتے تو ان کے جوان تو مرتے ہی ساتھ ہی سپارٹا کی سینہ زیادہ شکتشالی تھی سوہار نشچت تھی سپارٹا دوارہ بھیجے گئے پرستاو پر کئی گھنٹوں تک بنا کسی نشکرش کے بحث ہوتی رہے کئی گھنٹوں کی دشاہین بحث کے بعد ایتھنس کے پرسدھ اور پرانے نیتا پیرکلز نے کمان سمحالی سبحہ میں اپستھت ہر انسان کو پیرکلز کے وچار جاننے کی اتسکتا تھی کیونکہ پچھلے کئی دشکوں سے ان کی سوج بوج اور یکتی سنگت باتوں سے ایتھنس میں آرثک ویچارک اور کلاتمک وکاس ہوا تھا اسی کارن اب یدھ کے دو راہے پر کھڑی ایتھنس کی نگری سوچ رہی تھی کہ پیرکلز کے من میں کیا چل رہا ہوگا ان کے من میں چل رہے دبے چھپے انکہے ویچاروں کو مانو کسی نے آواز دے دی ہو پیرکلز نے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ وہ سارے کے سارے یدھ میں جانے کا فیصلہ جس تتپرطہ سے لیتے ہیں اسی تتپرطہ کے ساتھ یدھ میں بھاگ نہیں لے پاتے اور ساتھ ہی پیرکلز کو سپارٹا کا رویہ بھی پسند نہیں تھا اسی لیے ان کے سامنے دویدھا تھی کہ کیسے بینا لڑے یدھ میں جیت حاصل ہو سکے اس کے لیے انہوں نے سجھاو دیا ایتھنز کو باہری حملے سے سرکشت کرنے کا پیرکلز نے حساب لگایا کہ اگر سپارٹا کو ایتھنز کی اندر گھس کر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو نہ صرف سپارٹنز تھک جائیں بلکہ ان میں اندرونی ٹکراب اور منموٹاف شروع ہو جائے جس سے سپارٹا کمزور پڑ جائے گا شروع میں لوگوں کو شنکہ تھی پر دھیرے دھیرے لوگوں نے ان کے سجھاو کو مان لیا کئی ورش بید گئے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں کوئی بڑا یدھ نہیں ہوا پر 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 سپارٹا کا دھیرے بھی نہیں ڈوٹا پھر ایتھنز میں ایک بھیانک حیجا پھیلا جس نے سارے سمی کرن بدل کر رکھ دیئے ایتھنز کے لوگ بیمار پڑنے لگے پیرکلز بھی دھیرے دھیرے ان کے راجنیتک ویروڈھیوں نے پیرکلز کے خلاف ابھیان چلایا اور لوگوں میں دبی ہوئی یدھ کی بھاونا کو گوہار لگائے کچھ سمی بعد پیرکلز کی مردی ہو گئی ایتھنز پر بدھی مطہ اور یکتی سنگت باتوں کی رہی سہی چھایا بھی ہٹ گئی بچے ہوئے گھٹوں نے اپنے اپنے حساب سے بھاونا اتمک فیصلے لیے اور انت میں ایتھنز کی نہ صرف ہار ہوئی بلکہ گھور اپمان بھی ہوا اور ان کی سرکار کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے ویوہار ہمارے فیصلوں اور انتتہ ہمارے جیون پر بھاونا کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے فیصلے ترک کی ادھار پر لیے گئے جب کی اوروں کے فیصلے بھاونا اتمک طور پر لیے گئے اور اسی چاہی یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے سو بھاونا کا بہت ہی گہرا اپ اچوک پر بھاونا ہوتا ہے یہ پرکرطی کا نیم ہے یکتی سنگتی یعنی ریشنالیٹی ہم سے بھاونا کو نکارنے کے لیے نہیں کہتی بلکہ یہ کہتی ہے کہ بھاونا کے اسطیتو کا مان رکھا جائے ان کے پرتی سمویدن شیل ہونا ضروری ہے اور ساتھی ساتھ ضروری ہے ان کو اپنے نینتر میں رکھنا اپنی بھاوناوں سے ہم الگ ہو سکتے ہیں جدا نہیں اس باریک فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کسی کو ترکہین بلانا اپمان جنگ ہو سکتا ہے اکثر جو لوگ ہم سے سہمت نہیں ہوتے انہیں ہم ترکہین کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا آسان ہوتا ہے اسی لئے ترک سنگتی اور ترکہین کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے آئیے اس کے لئے سنتے ہیں کچھ قدا اگر کسی کو کوئی سہایک یا پربندہ کو کام پر رکھنا ہے تو ایک ترک سنگتی والا انسان سامنے والے کی پرتبہ اور اس کے کوشل کے آدھار پر فیصلہ لے گا وہیں دوسری طرف ایک ترک ہین انسان سامنے والے کی خوبصورتی یا اس کے لبھانے کے انداز کے آدھار پر یا پھر اپنی کسی سہولیت کے آدھار پر کسی کم پرتبہ والے انسان کو بھی کام پر رنگ سکتا ہے ہمارے پورے جیون پر بچپن کا ایک بہت ہی گہرہ اور امیٹ اثر ہوتا ہے ابود حوستہ میں ہمارے چت میں اور ہمارے اچیتن من میں کئی ایسی باتیں گھر کر لیتی ہیں جو آجیون ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے استتتو اور ویتتتو کے آکار پرکار بھی انہی باتوں کے پر بھاو سے ہوتے ہیں منو ویجیانکوں کا مانہ ہے کہ مانو جیون کال کے سات ورش سے بارہ ورش کی عمر میں ہوئے انبھو اور سیکھے گئے سبق صدا کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں جیسے سوچئے کہ کسی بچے کی ماں بہت ہی سوار تھی اور دوسروں پر حاوی ہونے ویتتو کی ہو اور اسی کارن اس بچے نے بچپن میں اندیکھے پن کو محسوس کیا ہو یا اس بچے کے ساتھ اس کی ماں بہت ہی تٹست تھی تو ایسا بچہ بڑھا ہو کر رشتے نبھانے میں بے حد اپری پک اور اسمرت رہے گا اس بچے کو ہمیشہ لگے گا کہ اس کی جیون ساتھی اسے کبھی نہ کبھی چھوڑ کر چلی جائے جیسے بچپن میں اس کی ماں چلی جایا کرتی تھی اپنی ساتھی دوارہ چھوٹے سے چھوٹے ویوہار سے اس کے پر نینترن پا اپنے جیون کو صدھار سکتا ہے اتحاس کو پڑھ کر اتنا تو صاف ہو جاتا ہے کہ مانو سماج پر یکتی سنگتی کا اثر دھوپ چھاؤ سا ہے آتا ہے جاتا ہے پیرکلز دوارہ ستھاپد بدھی مت تا کے یوگ کے بعد اند وشو آس کائے کیوں گایا سماج کے چکر سا یہ چکر بھی نیرنتر چلتے رہتا ہے جیسے ارث ویوستہ میں تیزی اور مندی کے چکر چلتے رہتے ہیں بلکل ویسے اس چکر سے بچنے کے لیے روبرٹ گرین نے کچھ آسان طریقے بتائے جیسے پہلا طریقہ اپنے آپ کو بھلی بھانتی پہچانے دوسرا طریقہ اپنی بھاوناوں کی جنے گہن چنتن دوارہ پہچانے تیسرا طریقہ خڑبڑی میں کوئی بھی پرتکریہ دینے سے قطر آئے چوتھا طریقہ لوگوں کی حقیقت کو سوئی کار کرے پانچوان طریقہ سوج بوج اور بھاوناوں سے سندولن بنائے دوستوں اس بھاگ میں یہی تک اگلے بھاگ میں ہم بات کریں سمویدن شیلتہ اور سوپریم پر نیچے دیئے گئے کومن باکس میں ہمیں بتائیں خود کی بھاگ سمویدنہ مانہ سو بھاو کا ایک ابھن انگ ہے سمویدنہ کی پراکرٹک انبھوتی انسان کو انسان سے جوڑتی ہے سمویدنہ کے سٹیک استعمال سے ہم اکثر دوسروں کے ہاو بھاو کو سمجھ ان کی منہ ستھیتی کا آنکلم کر سکتے ہیں اس سے ہم دوسروں کو انچاہی چوٹ پہنچانے سے بد سکتے ہیں سوچی اگر آپ کو ایسا کرنے کی طاقت مل جائے تو آپ کتنے سارے من مٹاؤوں سے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں کیا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے نمسکار دوستو ہم بات کر رہے ہیں روبرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب The Laws Of Human Nature کے بارے میں اور اس بھاگ میں ہم بات کریں سمویدن شیلتا اور سوہ پریم پر جنم سے لے کر مرتی تک انسان کو دوسرے کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک انکہی اندرونی اچھا ہوتی ہے کہ ہر طرف بس ہماری ہی چرچہ ہو اس دھیان کی کمی سے ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں پاتے ہیں پر کبھی کبھی اس کا الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے دھیان کی یہ چاہت شہرت کی بھوک میں بدل جاتی ہے اور انسان اسی چکر میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے کئی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جنہیں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے ہر انسان مول بھوت روپ سوارتھی تو ہوتا ہی ہے پر ایسی شخصیتوں کے سوارت کی سیما آسمان کو پار کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا دوسرے لوگ انسان نہیں بلکہ ان لوگوں کے ارادوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ماتر ہوتے ہیں جن کا استعمال کرنے میں ایسے لوگوں کی پلک تک نہیں جھپکتی انگریزی بھاشا میں ایسے لوگوں کو نارسسسسٹ کہتے ہیں جو کہ گریق لوگ کتھا سے اٹھایا گیا ہے اس لوگ کتھا میں نارسسسس نام کا ایک راج کمار تھا جو کسی سے بھی پریم کرنے میں آسم ایک دن پانی جنہیں اپنے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا انسان کے دوسروں سے ملنے والے دھیان کی ایک سیمہ ہوتی ہے اپنے آس پاس کے لوگ بھائی بہن یار دوست پریجن ان سب سے اسی دھیان کو لے کر پرتیس پردھا ہوتی رہتی ہے ایسے میں ناسسسس لوگ دوویدھا میں پھنج جاتے ہیں انہیں اپنا اصلی چہرہ دکھانا نہیں ہوتا ہے اور دوسروں کی پرواہ کرنی نہیں ہوتی پر یہ دونوں وپرید پرستیتیا ہو جاتی ہیں جسے ناسسسسس لوگوں کو دوسروں کی پرواہ کرنے کا راجنیتی آفیس میں راجنیتی دوستوں میں آپ سے رشتے میں راجنیتی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے بہت سترک رہنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے لوگ بے ججک اور نسندے آپ کا استعمال کریں گے ہی اپنے مطلب کے لئے اور مطلب نکلتے ہی دودھ میں پڑی مکھی کی طرح آپ کو نکال پھیکیں گے ناسسس لوگوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے اوپری سطح پر یہ لوگ بہت لبھاونے ہوتے ہیں یعنی کہ چامنگ ان میں ایک عدوطی پرتبھا اور عدبھد کوشل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف آکرشت کر سکے ایسے لوگ شروع شروع میں آپ کو بہت مہت محسوس کر آئیں گے وہ آپ کو احساس دلائیں گے کہ آپ ان کے لئے کتنے مائنے رکھتے ہیں کسی کا دھیان پانے کی آپ اندرونی اچھا کو اچھی طرح پورا کریں گے ایسا تب ہوگا جب تک ان کو آپ سے کام ہے یا ان کے کسی مقصد کو پورا کرنے میں آپ سیڑھی کی طرح استعمال ہو سکتے ہیں اسی طرح کے ایک انسان کی زندگی میں ایک جھلت ڈالتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھوتپور سوویت یونین کے شاسک جوزف سٹالن کی جن کا جنم 1889 میں ہوا تھا اور مرتیو 1913 سٹالن اتحاس میں ایک ساموہ ہتیارے اور راکشس کی طرح درج ہے پر کیا وہ جنم سے ایسے ہی تھے سٹالن کی جوانی کے دنوں کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک بہت ہی زندہ دل دلچسپ اور ہسمک انسان تھے کسی کو بھی اپنی باتوں سے لبھا موہت کر لینا مانو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ملن سات پریوریتی کے سٹالن کو لوگ پسند کرنے لگے روس کے اتحاس میں چرچت روس کی کرانتی سے جڑے کرانتی کاریوں کو سٹالن نے بہت ہی مہت دیا انہیں ساتھویں آسمان پر بٹھایا انہیں احساس دلائیا کہ وہ اب سٹالن کے ساتھ ایک اٹوڑ بندھن سے جڑے ہوئے روس کرانتی کی باغ دور سٹالن کے ہاتھ میں آ چکی تھی ان کے شالین وقت تتو کے کارن وہ کرانتی کاریوں میں کافی پرسد تھے لیکن دھیرے دھیرے سچائی سامنے آنے لگی ان کے سبحاؤ کی اندرونی پڑتیں کھلنے لگیں جیسے پیاس کے چھلکے ہٹنے لگتے ہیں اس پریورتن کا مکھ کارن دو گھٹنائیں تھیں جو 1932 اور 1934 میں گھٹی 1932 میں سٹالن کی پتنی نے آتمہ تیہ کر لی اور 1934 میں ان کو تخت سے ہٹانے کا شڑی انتر رچا گیا سٹالن کے وشواسی اور قریبی دوست تھے سرگی کیروف کیروف ایک بہت ہی اماندار جو جھارو اور کرمت نیتہ تھے ساتھ ہی وہ سٹالن کے پرتی بہت وفادار بھی تھے 1934 میں روسی عدیقاریوں نے کیروف کے سامنے پرستاو رکھا اس کی پیچھے کارن تھا سٹالن اور سب سے مہنگی غلطی تھی پہلے ہی ان کی بڑتی لوگ پریتا سٹالن کو اندر سے کچوٹ رہی تھی اس پر اپنے ہی ادھکاریوں دوارہ پیٹ میں چھوڑ بھوکنے کے پریاس نے سٹالن کو جھک چوڑ دیا ان کو لگا جیسے یہ سارا کا سارا کیروف کا کیا کرایا ہے اور وہ کیروف سے ایرشا اور گھرنا کی بھاونا سے گرسط ہو گئے کیروف نے بھی سٹالن کی اپنے پرتی برطاو میں اس بدلاو کو محسوس کیا اور انہیں تب اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اس کے بعد شروع ہوا کئی ورشوں تک چلنے والا موت کھا تانڈو اور انا وشک نرزنگ ہار سٹالن نے کیروف سے شروع کی اور دھیرے دھیرے کر کے بہت سے ایسے ادھکاریوں کو یا تو مار دیا یا مر دیا جن پر انہیں شک ہوتا کہ ان کی نظر سٹالن کی کرزی پر ہے سٹالن پر اپنے شکی سبح کا اتنا ادھک پر بہت تھا کہ وہ اکثر ادھکاریوں کو اپنے ساتھ پوری رات کھیل کھیلنے کے لئے بلاتے اس رات بھر چلنے والے کھیل میں وہ ان سے کئی طرح کی سوال کرتے ان کے من میں جھاکنے کی کوشش کرتے ادھکاریوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس کھیل میں چت بھی سٹالن کی اور پٹ بھی وہ ان کے سوالوں کا جو مرضی جواب دے دیں سٹالن وہی سنیں گے جو سننا چاہتے وہ خود دیرے دیرے پیتے تاکہ ان کا ہوش بنا رہے پر ادھکاری کو زیادہ پلاتے جس سے کہ ادھکاری کا خود پر قابو کی کوشش کرتے ایسے لوگ بہت باریکی سے لوگوں کا نریخشن بھی کرتے ہیں اور بدلتے برطاف کے پرتی سترک بھی رہتے ہیں اپنی دھیان کی امیٹ بھوک کو مٹانے کے لیے یہ لوگ ساماجک اور راجنیتک سطر پر شکتی کے پیچھے بھاگتے اور اس شکتی اس رتبے اس عہدے اور اس رسوخ کو سمحال کر رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے لوگ کسی سے سچا پریم یا سچی سمویدنہ نہیں رکھتے یہ لوگ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتے ہیں اور نہ ہی خود کسی کے قریب جاتے ہیں ایسی اس لیے انہوں نے بس ایک ہی طریقہ سیکھا لوگوں کو استعمال کر اپنا کام نکال نکال اور اس پرکریہ میں کسی بھی حد تک جانے گا سمویدنہ اور نارسسزم یعنی کہ گھور سوارت ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں ان دونوں کو الگ کرنے والی جو ریکھا ہے وہ ہے انسانی سوج بوج اور ویویق ویویق سے ہم نہ صرف دوسروں کے اپنے پرتی ہانی کارک ارادوں اور ویوہار کو پہچان کر سترک ہو سکتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں کہ ہم سے تو کہیں جانے انجانے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اور یدی ایسا ہو بھی گیا تو ستھتی کو سدھارا کیسے جائے سمویدنا ہمیں دکش بناتی ہے نہ صرف دوسروں کے درد کو سمجھنے میں بلکہ زندگی ہمیں دوسروں کی پرستی تتھ پرپیکش اور درشتی کون کو دیکھنے کی پرتی بھ بھی پردان کرتی ہے پر سچی سمویدنا کا وکاس سرل نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے اندر کے سوارت اور اہم کو ہرانا پڑتا ہے اور جس نے وہ کر لیا وہ ہی سجن وقتی ہے تو دوستو اس بھاگ میں یہ ہی تک امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اگلے آنے والے بھاگوں میں ہم ایسی ہی اور بڑی ساری باتیں کرنے والے اور ہم چرچہ کر رہے ہیں رابرٹ گرین کی لکھی کتاب The Laws Of Human Nature کی اس بھاگ میں جس گن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سمواد یعنی سنچار اور جسے ہم communication بھی کہتے ہیں ویسے تو ہم انسانوں کے اندر ایک بڑی عدبت شکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بھاشا اور اس کی سمجھ لیکن کیا اپنے کبھی اس بھاشا کے پرے سامنے والے کے اندر جھاتمے کی کوشش کی ہے یا پھر یہ سنا جاتا ہے کہ ہم میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں لگتی پر سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاوہ آس پاس کے ماحول اس میں رہ رہے لوگوں کی سچائی جاننا چاہتے ہیں ان کے من میں چل رہی باتوں کو جان پاتے ہیں تو اس سے بہت ساری کٹھنائیاں دور ہو سکتی ہیں ہم سب جو کہتے ہیں وہ ادھیک تر ہم کہنا نہیں چاہتے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ نیرس ہے اس بات کو ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نائک کا نام ہے ملٹن ایرکسن یہ ایک جانی منی شخصیت ہیں جنہوں نے ہپنو تیرپی اور سائیک ولوجی میں بہت نام کمائیا اگر آپ سوچ رہے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر میں ایک ایسی بیماری ہونا کسی کے لیے بھی سب سے بڑی نیراشا کی بات ہوتی ہے ڈاکٹروں کے مو سے تو ایرکسن نے اپنے مرنے کی بات تک سن لی تھی ان کی ماں تو پھر بھی اس سے باہر نہیں آ پا رہی تھی لیکن ایرکسن نے اپنی اچھا شکتی سے خود کو مرتیو سے بچا لیا جنگ لمبی تھی لیکن ایرکسن نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت اور جیون کا لقش بنایا انہوں نے اس بیماری میں کچھ سمیہ تک اپنے چلنے پھرنے کی شکتی کھو دی تھی وہ اس حد تک پرالیسز کا شکار تھے کہ نہ تو ان کے ہاتھ پیروں میں جان تھی اور نہ ہی ان کی گردن مو یا ہونٹ ہل سکتے تھے وہ صرف اپنی آنکھوں کے اشاروں سے ہی بات کرتے گھر میں ماتا پتا سات بہنے اور بھائی تھے اور ایرکسن کی دیکھ بھال کے لیے ایک پانے کا دکھ اور افسوس ہوتا لیکن ان سب کے پیچھے ایک بات چھپی تھی وہ کیا تھی اس کا پتا ایک دن انہیں اچانک سے چلا جب انہوں نے اپنی بہنوں کو آپس میں بات کرتے سنا ایک بہن کے جواب دینے کے طریقے سے انہیں یہ سمجھ آیا کہ جب بھی وہ ہس کر ہاں میں جواب دے رہی تھی تب اس کے پیچھے ان کی نا چھپی تھی ایرکسن کو یہ پہلی بار لگا کہ لوگ جو بولتے ہیں اور جو کچھ وہ نہیں بول پاتے وہ بھی ان کے ہاو بھاو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد انہیں یہ کام کرنے میں مزا آنے لگا وہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرتے کہ کیسے لوگوں کے شبد اور ان کی بھاونائیں یا من کا حال کچھ اور ہو سکتا ہے وہ اس حد تک اس وشعہ کو سمجھنے لگے تھے کہ اپنی بہنوں کی باتوں میں سامانے طور پر نہ کہ وہ اکیلے میں اپنے پیروں میں پہلے کی طرح سینسیشن محسوس کرنے کی کوشش کرتے جب ان کی نرس ان کے پیروں کی مساج کرتی تب وہ پھر سے وہی زور محسوس کرنے کا پریاز کرتے دھیرے دھیرے وہ چلنے کی کوشش بھی کرنے لگے اور جب انہیں اپنے دماغ اور شریر کے تالمیل کا گیان ہونے لگا تب وہ اسی طرح سے اپنے دماغ کو چلانے کی بھی کوشش کرتے کچھ وقت لگا پر آخر کار وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہی گئے پر اس سب کے بعد انہوں نے اپنی شکشہ کا وشہ تیہ کر لیا تھا انہیں اب سائیکولوجی یعنی منو ویجیان کی پڑھائی کرنی تھی ایک سے بڑھ کر ایک جگہ پڑھائی اور کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو اور مضبوط بنا لیا تھا لوگوں کو سمجھنے اور کاؤنسل کرنے کی ان کی پریورتی باقیوں سے بہت الگ اور کارگر تھی ایک ایسا ہی کیس ان کے پاس آیا جب کوئی بھی اس مریض کو سمجھنے میں ناقام ہو گیا تب ایرکسن نے اس سے بنا بات کیے اس کے من کا حال جان دیا صرف دو پرشن اور اس کا اپنی شرٹ کی سلیو موڑنے کے طریقے سے ہی انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ مریض ایک مہلا نہیں بلکہ ایک پرش تھا یہ ایسا خلاصہ تھا جس نے سب کے ہوش اڑا دیئے کوئی بھی کتابی گیان مدد نہیں کر پاتا لیکن یہ ایرکسن کے پریالیسس کے دن ہی تھے جنہوں نے انہیں یہ ساری شکشہ دی تھی اسی طرح ایک اور مریض اور اس کے ڈر کی اصل وجہ کے بارے میں صرف اس کے چلنے اور بیٹھنے کے طریقے سے وہ سمجھ گئے اور پھر اس کی مدد کی یہ سبھی باتیں ہمیں جس اور بڑھاتی ہیں اس چرچہ کو ہماری کر رہے ہیں وہ ہے رابرٹ گرین کی لکھی ہوئی پچھلے بات میں ہم نے جانا کہ کیسے ارکسن نے اپنی کمزوری کو اپنی ایسی طاقت بنایا جس سے وہ لوگوں کے من کے اندر اور باہر چلنے والی باتوں کو آسانی سے سمجھ جاتے اور ان کی مدد بھی کر پاتے اس کلا کو سیکھنا مشکل نہیں ہے جی ہاں کسی کے من میں چلنے والی بات کو پتہ لگانا اور اسے سمجھ 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 ہے لیکن اس کے لئے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھ رکھ جیسے پہلا خود اس سچ کو سویکار کرنا کہ جو ہم سوچتے ہیں یا سنتے ہیں وہ پریابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو ہم نہیں جانتے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سچ سویکار کر لیں گے ویسے ہی ہمارے اندر دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ اور باریق سن نظریہ بن جائے گا زیادہ تر ہم لوگوں کو شبدوں سے ہی جوڑ پاتے ہیں لیکن جب ہم اس کے پیچھے کا مطلب سمجھنا اور پہچاننا شروع کریں گے تب ایک الگ تصویر دیکھ پائیں گے لیکھ کا مانا ہے کہ ہم سب بچپن سے ہی اپنے چہرے پر ایک مخوٹہ لگانا سیکھ جاتے ہیں جب ہم اپنے ماتا پتا سے کچھ بھی منوانا چاہتے ہوں تب ہم اسی طرح کے ہاو بھاو اور شبدوں کا استعمال کرنے لگتے تھے جس سے ہماری بات مان لی جائے یہ ابھنے اگر بچپن میں اتنا سفل ہو سکتا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے یہ کس روپ میں کام کر سکتا ہے اس ابھنے کو پہچان پانا ہمارے لیے ضروری ہے بھی کسی طرح اگر ہم خود کہیں باہر جاتے ہیں اور کسی ایسی پرستھتی میں ہوتے ہیں تو وہاں خود کو کیسے پیش کر سکتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے لیخک کا مان ہے کہ ہم شیخ شیخ پیر کی خلنائک دکھائے جانے والے پاتر نے یہ ہی سمجھایا کہ بھلے ہی اس کے شبد ایک نائک جیسے تھے پر اس کی نیت کبھی بھی اچھی نہیں تھی جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ شبدوں میں جو انکہا ہے وہ ہم کئی بار سن یا سمجھ نہیں پاتے اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تو ایک چھوٹا سا کام ہے جسے آپ خود کر دیکھ سکتے ہیں جب بھی اپنے سے کسی بڑے کسی چھوٹے اور کسی دوست سے بات کر رہے ہوں تو اپنے شبد اور حافظ پر دھیان دیجئے گا ایک ہی بات تینوں سے کرنے میں بھی آپ کی بھاشا اور ہاف بھاو بدلے ہوئے دکھیں گے ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گون سب کے پاس نہیں ہوتا یا ایرکسن جیسے لوگوں کے پاس کوئی خاص طاقت ہوتی ہے شکتی ہوتی ہے پھر سچ یہ ہے کہ ہم سب کے اندر یہ طاقت چھپی ہے عمر کے ساتھ ہم بس اسے استعمال کرنا اور اسے لوگوں کو سمجھنا بند کر دیتے ہیں ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں صرف observe کریں اور نون وربل یعنی انکہی باتوں کو ماتھو دیں لیکھک کے انسار ہم بچپن میں جب نہ سمجھ مانے جاتے ہیں تب ہمارے اندر ایک ایسا گن ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کی چال ہاو بھا بھاشا اور آواز سے ان کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں پر افسوس یہ گن پانچ سال کی عمر کے بعد غائب ہو جاتا ہے اور بلکہ ابھی سے اس کام کو شروع کر سکتے ہیں پہلی بار میں ہی خود کو بوجھ تلے نہیں دبانا ہے اس لیے صرف بات کرتے سمیں چہرے پر ہی دھیان دیں چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں کچھ سمیں تک صرف یہی طریقہ اپنا ہے اور لوگوں کے بولنے میں اور چہرے کے بدلتے ہاو بھاو میں انتر کو سمجھ یا پہچان اس کے بعد ان کی آواز یعنی وائس ٹون پر دھیان دینا شروع کریں لوگوں کی آواز میں بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں وہ کتنے آتنو اشواس سے بولتے ہیں یہ ان کے بارے میں ضروری جانکاری دے سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ان کی ہاتھوں اور پیروں کے ہاو بھاو اور بھاو جب آپ ایک بار اس طرح سے ان کی بات اور من میں چل رہے وچاروں تک پہنچیں گے اب سوال آتا ہے کس کی ضرورت کیا ہے تو سیدھا جواب یہ ہے کہ کئی بار ہم کسی سے بات اور دشمن کو پہچان پانا اور ان سے دوری بنانی ہے یا نہیں یہ سمجھنا کٹھن ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم اپنی observation skills کو بڑھائیں گے اور لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے ان کے من کو سمجھ پائیں گے تو آپ کی اپنی زندگی آسان اور بہتر ہو جائے گی اگر آپ میں بھی کبھی کسی زمانے میں یہ گرد تھا اور اب کہیں کھو گیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ بھارو بھارو سا کرنا ضروری ہے لیکن ضروری نہیں کہ جس بات پر آپ بھارو سا ہو وہ ہر بات صحیح ہو پچھلے بھاگ میں ہم نے سیکھے کچھ ایسے چھوٹے اور آسان اُپائے جن سے ہم لوگوں کی باتوں کے پیچھے چھپی انکہی باتوں کی بھاشا سمجھ سکتے ہیں اس بھاگ میں لیکھک ایک بات پھر وہ بات دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہر اس سنکیت کو سمجھنا ضروری ہے ویسے ہی کہیں نہ کہیں اوروں کے سنکیت کو سمجھ نے اور ڈی کوڈ کرنے میں بھی آپ کو صحیح سوج بوج کی آوش کرتا ہے کچھ اداحرن کی مدد سے لیکھا اپنی اس بات کو سپشٹ کرتے پہلا ہے اُتھلو نام کا ایک مشہور ناٹک جو شکسپیر نے لکھا تھا اُتھلو جب اپنی پتنی سے اس کے غلط سمبندوں کے بارے میں پوچھ تاج کرتا ہے تب اس کی پتنی گھبرا جاتی ہے یہ سیدھا سنکیت ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہی تھی پر سچائی وہ نہیں تھی جو اُتھلو کو دکھائی دے رہی تھی بلکہ اس کے اپنے بڑتاو اور ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے اس کی پتنی بینہ کسی غلطی کے اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ گھبرانے لگی اور اُتھلو کا شک یقین میں بدل گیا اس اُداحرن کے بعد ایک اور ایسا ہی قصہ ہے جو ہے 1894 میں آلفریڈ مان لیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ایسے سنگین آروپ لگنے پر کوئی بھی ہوتا تو شاید خود کے بچاو میں چیختہ چلاتا اور اپنی صفائی دینے میں پورا زور لگا دیتا پر آلفریڈ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اس لیے لوگوں کو لگا کہ شاید ڈال میں کچھ کالا ہے ان سب باتوں سے یہ صاف ہے کہ کئی بار ضروری نہیں کہ کسی بھی وقت کے ہاں بھاو میں جو بدلاو یا اتر ہم دھون رہے ہیں وہ صحیح ہو کئی بار سنسکرطی اور حالات میں انتر بھی اس طرح کی پرستی کو جنم دیتے ایسے میں سب سے پہلے کسی اور کو سمجھنے سے پہلے کوشش کریں خود کو سمجھنے کی یعنی جب بھی آپ خوش ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں تو آپ کیسے مسکراتے ہیں کس طرح سے آپ کے ہاتھ اور پیر چلتے ہیں جب آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں تب آپ کی آواز پول ایکمن اور ای ایچ ہیس کی انسار جب بھی ہم ایسے بھاو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی وقت ہمارے پرتیت سکار آتمک سوچتا ہے تب اس کے ہاو بھاو اور چہرے پر دیکھنے والے بھاو الگ ہوتے طرح سہمت ہے یا آپ کے پرتی سکار آتمک ہے تو اس کی مسکراہ پوری طریقے سے آپ دکھائی دے گی اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہر طرح ترح اور ماتھے پر بھی شکن ہوگی اگر زیادہ بڑی ہنسی دکھے تو بھی آپ اس میں ایک الگ فرق دیکھ پائیں گے ایسا اس لیے کیونکہ جو بھی بناوٹی ویوہار ہوتا ہے وہ بنانے میں الگ سے محنت لگتی ہے جس کا تناف چہرے پر آسانی سے دیکھا جا بل اور تیز ہے تو یہ سب سکاراتمک بات چیت کے سنکیت ہیں اگر سننے والے آپ کی بات پر سر ہلائیں آپ کی بات پر مسکر آئے اور ان کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کی اور ہو یا ایک آئی کانٹیکٹ بنا رہی ہوں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن اور سمجھ رہے ہیں لیکھا کہ ہاں یہ بھی سپشٹ طور پر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان سب بات کو دوسروں میں ڈھون تے ہیں تب ہمیں خود بھی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب بھی کسی سے بات کریں تب ان چھوٹی مگر ضروری باتوں کو ضرور موڑ کر رکھنا یہ سب باتیں سننے میں بھلے ہی بہت کم مہتوپون لگ رہی ہوں پر ان کے کارن ہم کئی بار وہ کہ جاتے ہیں جو شاید ہم کہنا نہیں چاہتے اس بھاگ میں بتائی گئی سب تقنیقوں کو اپنے سبح میں لانے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ جو کچھ بھی نہ سیکھ وہ سچ میں اجیانی ہے اور جو اس میں ہی رہ جائے وہ بھی نمسکر دوست کہ کیسے آپ چاہیں تو کسی کے من میں چلنے والے انکہے جذباتوں کو سمجھ سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے صحیح نظر اور نظریہ اس بھاگ میں لیکھک بتاتے ہیں رہا تھا ہیوز کی ماں ان سے بہت پیار کرتی تھی ان کے اس ویوہار کے پیچھے ایک بہت بڑا کارانوی تھا اور وہ یہ کہ ہیوز کے جنم سے پہلے ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی دونوں ماں اور بچے کی جان پر خطرہ تھا لیکن آخر کار دونوں ہی سرکشد بچا لیے گئے ہیوز کے بعد ان کی ماتا کبھی کسی اور سنتان کو جنم نہیں دے سکتی تھی اس لیے ان کا سارا پیار اور دولار اپنے ہی پتر کو ملا تھا وہ ان کی اتنی پرواہ کرتی تھی کہ ان کے کھانے پینے سے لے کر وہ کیا پہنیں گے کس سے ملیں گے سب کچھ تیہ کرتی تھی پتا کام کی وجہ سے زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے ہیوز کو اپنے پتا کے کام سے بہت کچھ سیکھنے کا من تھا پر سمیں کم مل پانے کی وجہ سے وہ بھی اپنی ماں کے پاس زیادہ رہتے تھے اور اسی لیے قریب بھی تھے کچھ ہی سمیں میں جب ہیوز لگ بھگ انیس سال کے ہو گئے تب اچانک سے ان کی ماں کا ندھن ہو گیا اس صدمے سے ان کے پتا بھی ابر نہیں پائے اور دو سال بعد ان کی بھی ملتیو ہو گئی اس دکھت سمیں کے بعد ہیوز کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا خیال کیسے رکھیں گے جو بھی رشتہ دار ہیوز کو جانتے تھے ان کے لئے ہیوز ایک بہت شانت اور سمجھ دار بچہ تھا جس کے اندر آگیا کا پالن کرنے جیسے سنسکار تھے لیکن سب کو جھٹکا تب لگا جب انہوں نے ہیوز کا وہ روپ دیکھا جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا ماتا پتا کے ندھن کے بعد جب باقیوں نے ہیوز کو اپنے ساتھ رہنے کا آگرہ کیا تب انہوں نے اپنے غصے والا اور باغی روپ دکھایا سب سے اپنے رشتے ختم کر دیئے اور نکل پڑے اپنے سپنوں کو پورا کرنے اپنے سپنوں کو پورا کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن جس راستے کا چین ہیوز نے کیا وہ ان کے چرطر کا دوش تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے الگ پڑاؤوں سے نہ کچھ نیا سیکھا اور نہ ہی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی پہلی فلم بنا کر اس پہ ہونے والے نقصان اور لوگوں سے منموٹاو کو ایک سبق کی طرح لیتے ہوئے بھی ہیوز نے اپنے اندر کوئی بدلاب نہیں کیا وہ پہلا موقع تھا جب ہیوز کو سفلتا تو ملی لیکن بارہ لوگوں کے کام انہوں نے خود کیے اور ایسا اس لیے کیونکہ انہیں کسی اور کی بات نہ سمجھ آتی تھی اور نہ ہی وہ اس پر وشواص کر پاتے تھے اس کے بعد انہوں نے وشوید کے سمیہ ہیلیکوپٹر اور ایک کراف بنانے کا کام شروع کیا دیش کی سینہ نے ان پر بھروسہ کیا لیکن اپنے سبح اور اور اوشواص کے کارن ایک بار پھر سب کچھ ادھورہ رہ گیا اور جو بھی کانٹریکٹ ملے وہ سب سمیہ سے پورے نہ کرنے والے اور کام دونوں ہی بیچ میں رکھ جاتے اور سب تھپ ہو جاتا اس وجہ سے جب آخری بار انہوں نے پھر کام کو انجام دینے کی کوشش کی تب موں کے بل گرے اور پھر اپنے جیون کے آخری سمیہ میں اکیلی رہ گئے اور نتیجتن نشے کی گولیوں کا سیون کرنے لگے یہ سمسیہ صرف ان کے کام کو ہی نہیں بلکہ ان کے نجی جیون کو بھی پر بھی جب بھی وہ کسی سے پریم سمبند میں پڑے تب اس پر بھی وشواص کرنے میں بہت کٹھنائی آنے لگتی اور وہ اس کے پیچھے پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو لگوا کر جاسوسی تک کرتے ان سب کارڑوں کی وجہ سے ان کے جیون میں نہ سبی سوالوں کے جواب پر آنے سے پہلے ہم بات کریں گے ان حالاتوں کے بارے میں جن کی وجہ سے ہیوز کا بچپن اور باقی کا جیون پر بہت سوچ بلکہ ان کا چرطر ایک نکاراتمک دشا میں مر گیا اگر آپ بھی اس قصے کو سن کر کسی نشکرش پر پہنچے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے باقی اگلے بھاگ میں ہم جانیں گے ایسے ہی کچھ اور چرطر سے جڑے مہتوپون جواب ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اسی لیے ہر آنکھوں دیکھی بات پر آنکھ بند کر کے وشواس کرنا بھی صحیح نہیں ہے نمس کار دوستو آگ میں ہم نے جانا کہ کیسے ایک انسان کا چرطر اس کی مانسکتہ اور سوہب کو پر بھاویت کرتا ہے اس کڑی میں ہم نے ایک وقتی ہیوز کے جیون کی کہانی سنی ماتا پیتہ کے سامنے شالین سومی اور شانت دکھنے والا ہیوز کیسے ان کے جانے کے بعد ایک کٹھو زدی اور باغی قسم کے وقتی کے روپ میں باہر آیا اس کی ہر کام کو خود کرنے کی عادت نے اسے کہیں کہ نہیں چھوڑا اور ہر طرح کی کلا آنے اور اس سے جڑے موقع ملنے کے بعد بھی وہ اپنا سب کو چھار گیا لیکن اگر یہاں بات اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی ہو تو بے شک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب ہیوز کی بڑی اور سندر باتوں میں پھز جاتے تھے وہ اس کے اصلی چرطر کو جاننے میں اسمرت تھے اور یہی کارن تھا کہ وہ اس کے پیچھے کے زدی اور نہ سمجھ وقتی کو پہچان نہیں پائے بات کریں ہیوز کی تو اس کے چرطر میں یہ دوش اس لیے آئے تھے کیونکہ اس کی ماتا نے اسے اتنے لاد پیار اور سادھانی سے بڑا کیا تھا کہ وہ نہ تو خود کچھ کرنے کے قابل تھا اور نہ اپنا اچھا برا سمجھنے کے اس کے پتا کے اٹوٹ وشواس اور امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش میں وہ خود کو اسی طرح سے پیش کرتا جیسے اس کے ماتا پتا اسے دیکھنا چاہتے اور یہی کارن تھا کہ ان کے جاتے ہی اس نے اپنے اندر کی چھاؤں کو سامنے رکھنا شروع کر دیا لیکن اپنی سیکھی عادتوں اور ماں کے لاد پیار کی وجہ سے اس کے اندر کی کمزوریاں اور دوسروں پر بھروسہ نہ کر پانے کی عادت اسے دوباتی رہی ان سب باتوں کی وجہ سے اس کا چرطر ایک ایسے سانچے میں ڈھل گیا جس سے اسے صرف نقصان ہی ہوا لوگ اس کی چمک دمک اور آکرشت کرنے والی باتوں کے پیچھے چھپے اس کے من کو نہیں پڑ پائے اور پرینام ان کو بھی بھوگت نہ یعنی یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کام کو کرنے میں شروعات سمی میں سفل ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا نیچے گرنا تیہ ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں دوسرے طرح کے لوگ جنہیں ہم relentless rebels کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کسی بھی شاسن کو نہیں مانتے ان کے لیے باغی سوچ سب سے مہتوپون ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ لگ سکتا ہے کہ ان کا جیون بہت اچھا ہے اور یو آؤ میں ان کے پر تیسری شینی کے لوگ جنہیں ہم personalized بھی کہتے ہیں جن میں ایک بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ یہ لوگ ہر بات کو اپنے اوپر لے کر اس سے اپنے آپ کو دکھی کر لیتے ہیں ہر کہی اور ان کہی بات کا سیدھا سمبند خود سے جوڑ کر نہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں ان لوگوں میں ہر بات کو دل سے لگا کر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور آخر میں سارا دوش یہ دوسروں پر تھوپ دیتے ہے یہ چریتر اس لیے ایسا تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ بچپن سے ہی اپنے ماتا پتہ اور پریوار سے جس طرح کے پیار اور پرواہ کی امید کرتے ہیں وہ شاید انہیں نہیں ملتا اس کے بعد ان کی یہی امید سب ہی سے ہونے لگتی ہے اور جو بھی دوسروں سے ہی امید کرتے ہیں وہ خود کچھ بھی کر پانے میں سمرت نہیں ہوتے کسی بھی انسان کا ہر کسی سے ایک جیسے سبح کی امید رکھنا ٹھیک نہیں ہے ایسے لوگ پہلے تو بہت اچھے اور مست مولا نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا یہ چہرہ اتر جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں در ڈراما مائگنٹ یہ اس پرجاتی کے لوگ ہیں جن کو لوگوں کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے ایک ہی اپائے دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے ڈراما یعنی انہیں ہر چھوٹی بڑی بات کو بڑھا چڑھا کر بولنے کی عادت ہوتی ہے اور ان کا چرطر بچپن میں ہوئی باتوں کی سے پھولے نہیں زماتے لگن اصلیت میں ان کے شبد بڑے ہوتے ہیں پر کام اس لیے کام کے جگہ پر ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھنا چاہیے یہ اکثر آپ کے کام کو اور نجی جیون کو بری طرح پر بھاگ کرتے ہیں ادھکتر کام پورے نہ ہو پانے پر دوسروں کو دوشی مان لیتے ہیں اور سب کی غلطی بتا کر خود بچنے کا پریاز کرتے ہیں اس طرح سے کچھ اور بھی ضروری character traits ہیں جن پر بات ہوگی اگلے بھاگ میں لگن اس سے پہلے آپ ان میں سے کس پجاتی سے مل چکے ہیں یہ ہمیں بتانا بلکل مد بھول گا اور آپ کا انوبو کیسا رہا وہ بھی بتائیے گا ہمارے comment section میں دوسروں کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کر سکتی ہے ایسے میں اپنے تالاب میں اس گندی مچھلی کو ڈھونڈ کر اس سے دور رہنا ایک بڑا کام ہے بعد میں آپ نے سنا کہ کچھ ٹاکسک کیاریکٹر ٹریٹس انسان کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ خود کے ساتھ ساتھ باقیوں کی زندگی پر بھی بھاری پڑھنے لگتا ہے اس کڑی میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کچھ ایسے ہی ٹاکسک ٹریٹس کے بارے میں اس میں ایک پرکار ہے سیکشول آئیزر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حوص اس طرح ہوتی ہے کہ وہ نجی جیون سے لے کر کام کی جگہ تک ہر کسی کے ساتھ ایک ایسا شاریرک سمبند بنانا چاہتے ہیں جو صرف ان کی مرضی سے چلے جب یہ لوگ کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کا یہ اپنا دشمن مان بیٹھتے ہیں کئی سارے ایسے لوگ آج ہمارے آس پاس دکھائی دیتے ہیں اور شاید ہم ان سے مل بھی چکے ہوں گے ان لوگوں کے اس چریتر کا کارن اگر سمجھ نی کوشش کی جائے تو بس اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اپنے بچپن میں ماتا پتا کے ویوہار میں انہیں اس طرح کی جھلکیاں ضرور دکھائی دی ہوں گی جس کی وجہ سے خود کو اس طرح سے ثابت کرنے اور پیار پانے کا بس ایک یہی طریقہ وہ جانتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں پیمپر پرنسز یا پرنس یہ وہ پرکار ہے جس کے لوگ خود کے آگے کسی اور چیز یا کسی اور انسان کا مہتر نہیں سمجھتے پہلے تو ان کا سبھاب آپ کو ایک بچے کی طرح نشچل لگے گا لیکن کچھ ہوتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب مات پتہ اپنے بچوں کو نہ کچھ کرنے دیتے ہیں نہ انہیں اپنا اچھا برا سمجھنا سکھاتے ہیں ایسے میں یہ ہونا تو سوہبھاوک ہے ان لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھنا بہت مشکل ہے اور اگر آپ ایسا کچھ کر بھی لیں یعنی وہ لوگ جنہیں ہمیشہ اپنے دوسروں کے لئے اچھا بولتے اور سوچتے ہوئے دیکھا ہوگا ہم انسان اچھے اور برے ہو سکتے ہیں لیکن ہر پرستیتی میں صرف اچھا دیکھنے اور کرنے والے تھوڑا شک پیدا کرتے ہیں اس پرجاتی پر لیکھا کہتے کہ ان لوگوں میں پیسیو اگریشن ہوتا ہے لیکن بچپن سے اپنے پریوار اور ماتا پتا کے ڈر کی وجہ سے یہ اچھے اور خوش رہنے کا مخوٹہ لگا کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو کھل کے پیش کر پانے کے ابحاو میں یہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں ان میں جھوٹ بولنے اور باتیں چھپانے کی عادت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں دس سیویر ان لوگوں کی دوسروں کی مدد کرنے کی ایک الگی عادت ہوتی ہے ویسے تو ہم ایسے لوگوں کو غلط نہیں سمجھ پاتے لیکن ان کو پہچاننے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ ان کی اچھائی دو یا تین بار کے بعد آپ کو کھڑکنے لگتی ہے اور وشیشکر جب آپ مدد لینے کے بعد خود سے کام کرنے کی سوچتے ہیں تب ان کو یہ وچار کہیں بھی سنتشتی نہیں دیتا ہے اور تب یہ زور زبردستی سے آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں باتوں کو اپنے حساب سے موڑنے لگتے ہیں اور آپ کے جیون میں دخل دینے لگتے ہیں ان کے چرطر میں یہ بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہی شاید انہیں اپنے بڑوں اور دوسروں کا خیال اٹھنا پڑا تھا کئی بار پریوار کی کسی پریشانی وں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں صحی غلط کا بڑا گیان ہوتا ہے ان کے لئے کچھ باتیں اگدم صحی اور کچھ اگدم غلط ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں من میں اس غلط کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے کی ادرش لالسا بھی ہوتی ہے یہ لوگ بھلے ہی دوسروں شروعات کے کچھ دن تک تو آپ کو ان سے پریرنہ ملتی رہ گی لیکن زیادہ دن تک ان کا یہ بھرم جال قائم نہیں رہ پاتا ان کے بچپن میں ہونے والے حادثوں اور مات پتہ کے کڑے شاسن کی وجہ سے اکثر ان میں اس طرح چرطروں کی نشانیاں جن سے آپ کو کو سو دور رہنا ہے لیکن اس سکھے کے دوسرے پہلو پر بات کریں گے اگلے بھاگ میں کی اور ہم ایک سکاراتمک وقتی بنیں تو اپنی کمیوں کو جاننا اور سمجھ بہت ضروری ہے لیکھت نے اپنی کمیوں کو اپنی طاقت بنانے کے کچھ اپائے بتائیں جیسے کہ اگر آپ خود ایک ہائپر پرفیکشنسٹ ہیں تو سب سے پہلے اپنی عادت کی چپیٹ میں اوروں کو نہ لائیں مطلب یہ کہ دوسروں کی کمیاں اور غلطیاں دیکھنے کی جگہ اپنی غلطیوں کو صدھارنے اور بہتر کرنے میں سمجھ لگائیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ ایک پلیزر ہیں تو اپنی پرانی غلطیوں اور صبح پرانی سمجھ اور جہاں ضروری نہ ہو وہاں اپنے آپ کو بدلتے ہوئے اوروں کے انسار دکھنے کی کوشش نہ کریں نہ بول نہ سیکھیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ ایک ڈراما مینٹ ہیں تو کچھ بھی کر کے اپنی عادتوں کو سچیتن من سے صدھارنے کی کوشش کریں یہ ویچار کریں کہ کیا سامنے والے پر اس کا صحیح اور اچھت پرباو پڑ رہا ہے یا نہیں لیکھا کس کڑی میں ایک اداحرن دیتے ہیں یہ ہیں ہولی ووڈ کی مشہور ابی نیتری جون کروفرڈ ان کے بارے میں سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کام اور محنت سے کوئی بھی کچھ بھی پاسکتا ہے لیکن کہانی کا صرف ایک یہی پہلو نہیں ہے جون نے اپنے جیون میں جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد یہ ان کی حمت اور سکاراتمک چرت رہی تھے جنہوں نے انہیں ان کے اصل مقام تک پہنچ آیا بچپن میں ان کے پتا نے انہیں اور لوگوں کو اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے جب تک جون یہ سب سمجھ پاتی تب تک ان کا بچپن دھوکے دکھ اور تکلیف میں گزر چکا تھا اب وہ فلموں میں کام کرنے کے لئے آئیں لیکن اتنے گھاو جس کے جیون میں ہوتے ہیں وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھڑ جاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے جون کے بھی شروعاتی دن کچھ ایسے ہی بیتے لیکن ان میں خود کو بہتر بنانے کی ایک اچھا تھی ایک لال سا تھی وہ جب بھی کام کرتی پوری محنت اور شدت سے کرتی ایک پتا کی کمی انہیں ہمیشہ کھلتی تھی اور اپنے آپ کو کچھ اور دکھانے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ ان میں اپنے ساتھ ہوئے انیائے اور برے برطاف کو دکھانے اور لوگوں کے سمکش رکھنے کی ہمت تھی ان کے جیسی سبھی محلائے ان کے کرداروں سے خود کو جوڑ پاتی اور یہی سے ان کی سفلتہ کی شروعات ہوئی جس دن ہم خود کو جیسے ہیں ویسے ہی سویکارتے ہیں بس ٹھیک اس کے بعد ہمارے لئے خود کو بدلنا اور بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے لیکک کے انسار اگر آپ خود کو لوگوں کے بیچ لانا چاہتے ہیں اور ان کے من میں آپ کو جاننے اور سمجھنے کی ایک اچھا ہے تو غلط طریقوں سے کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تین ایسی چیزیں کریں جن سے لوگ اپنے آپ کی اور کھینچے چلے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بھیڑ اتنی بڑھ چکی ہے عبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی آواز کہیں کہیں ڈوب چکی ہے اتنے سارے لوگ جو اپنی بات کہتے ہیں تو ان میں خود کو سنانے کی کوئی تو ایسی سمجھ اور تقنیق ہونی چاہیے جس سے آپ خود کو اس بھیڑ سے الگ رکھ سکیں ایسے میں زیادہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے ویوہار کو سمجھنا مشکل بنائیں یا یوں کہیں کہ سب کے لیے اتنے پرستط نہ رہیں کہ وہ آپ کو ہلکے میں لینے لگیں ہم انسانوں میں ایک سنڈروم ہوتا ہے جس کے انسار ہم کبھی بھی آسانی سے ملنے والے یا جو ہمارے پاس ہے اس چیز سے خوش نہ رہنے ہوتے ہیں تو ہم خود تھوڑا ایسے ہی بننے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو بہتر پیش کر پائیں گے اس کے بار آتا ہے کامپیٹیشن یعنی کہ اگر کنی دو چیزوں کے بیچ میں ہوڑ ہو تو سب ان کو پانا چاہتے ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنے کا پریاس کرنے لگتے ہیں یہی اپاہ آپ اپنے جیون میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس دنیا میں آپ کو دوسروں کی نظر میں بنے رہنا ہے تو آپ کو روز کچھ نیا اور الگ کرنے کی کوشش کرنے پڑے گی ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں آپ یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وائرل ہونے کے لئے کسی کو بھی سمجھ سمجھ پر نئی چیزیں کرتے رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پر بنے رہیں ان سبھی طریقوں کو سوج سمجھ کر اور ایک اس کتاب میں بات کی گئی ہے اس سوچ کے بارے میں جو ہمارے سبح کو بناتی یا بگاڑتی ہے لکھت کے انصار یہ ہمارا صرف آج میں جیتے ہوئے چھوٹے سمجھ کے لکشوں پر نر بھرتا ہے جس نے ہمیں بڑی چیزوں سے اور بڑے فائدوں سے ونچت کر کے رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جتنی بار بھی صرف آج اور آج کے سمجھ میں ہونے والی بات کو سوچتے ہیں اتنی بار ہم غلط نرنے لینے کا جوکم اٹھاتے ہیں ہمارا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی لوگوں نے صرف آج کے فائدے روم میں ہوئے سب سے بڑے راج نیتک حادثے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جولیس سیزر کو راستے سے ہٹانے کے لئے اوکٹیویس سیزر کے بھتیجے اور باقی سینٹرز نے مل کر لوگوں کے من میں یہ شک پیدا کیا کہ وہ ریپبلک ویوستہ کو تانہ شاہی میں بدل دے گا لوگ بھی اس بات کو بینہ سوچے ویچارے مان گئے اور سیزر کو بیج سینٹ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کچھ سمیں بعد جب اوکٹیویس نے راج گردی سمحا لی تب اس نے خود تانہ شاہی کا راج جس ثاپت کر دیا تب وہاں کی جنتہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کو سمجھ پائی اور ساتھ میں یہ بھی پتا چلا کہ سیزر کبھی بھی ریپبلک ویوستہ کے خلاف نہیں تھا اس سب میں جو نقصان ہوا وہ سمجھ نہ آسان ہے لیکن اس طرح کے بینہ سوچ ویچار کے کیے ہوئے فیصلے ویٹی کی کبھی بھی مدد نہیں کرتے اگر روم کے لوگوں نے کچھ سمجھ کے لیے سب ہی باتوں اور حالاتوں کو دیکھا اور سمجھا ہوتا اور باقیوں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے وشواص نہ کیا ہوتا تو شاید وہ دن نہیں آتا اس سے بچنے کے جو ورطمان میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا پر جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ایک کام سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا سب ایک چین میں جڑے ہوئے ہیں ایک میں بھی حل چل کسی بھی سسٹم کے سنتولن کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے آج کی بات کل پر ضرور اثر ڈالے گی کیونکہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس ہر کوئی ایک الگ جتل بدھی اور سوچ کے ساتھ رہتا ہے ایک اور وجہ ہے جس کو سن کر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا جس جنگ کو ہم لڑ رہے ہیں وہ قابل ہے بھی یا نہیں لکھت کہتے ہیں کہ ہم روز اپنی الگ لڑائی لڑتے ہیں جس وجہ سے اپنے بڑے اور اصل لکش سے ہم ایک قدم اور دور ہو جاتے ہیں ان سب سمسیاؤں کے پیچھے اپنی اوڑجہ برباد کرنا سچ میں ویرث ہے اگر آپ اپنے پریوار میں کسی سدسے سے لڑ رہے ہیں تو ایک بار رکھ کر یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کی بات چیت صحیح میں کسی نشکرش کی اوڑ جاب ہی رہی ہے یا صرف بات بگڑتی جا رہی ہے ایک بار جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں تب آپ کے اندر اس لڑائی کا حصہ بننے کی اچھا ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ادیش کو ایک بار پھر سے بہتر دیکھ اور سمجھ پاتے ہیں اگلا خارن ہے وہ جس میں ہم پل پل کی خبر لینے میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں کل کی نہ فکر ہوتی ہے نہ یاد رہتی ہے اور نہ اس کی آوش محسوس ہوتی ہے لیکھ ابراہم لنکن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے دیش کی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں تھا لیکن ایک لیڈر ہونے کے ناتے انہوں نے آج کی جانکاری بھی نہیں بلکہ کل ہونے فائدے اور آج تک یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے واسیوں کو مل رہا ہے ٹرینڈنگ ہونے کے زمانے میں جہاں کوئی بھی چیز ستھائی نہیں ہے وہاں کم سے کم ہمیں اپنے نرنے کچھ سمیے کے پرنام سوچتے ہوئے نہیں لینے چاہیے ترنت ایکشن لینا کبھی بھی آدھونک ہونے کے ساتھ جانکاریوں سے بھرا ہے ہر کوئی ڈیٹا کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اتنی جانکاری سے صرف ہم اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں اور کچھ نہیں کوئی بھی آگے بڑھنے کے کرنے کا سمیں اور شکتی نہیں رہے گی اس بھاگ میں ہم نے جانا کہ کیسے جو لوگ صرف موجودہ حالات میں بھسے رہ جاتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں پڑھ پاتے ویسے آپ کو اس بھاگ سے کیا سمجھ میں ہمیں ضرور بتائیں پھر سنتے ہر کسی کو اپنی بات منوانا اور اپنا کام نکلوانا ایک مشکل سی بات لگتی ہے پر ضرورت بھی اس کی سب سے زیادہ پڑتی ہے اب کام چاہے گھر پہ بھائی بہنوں سے پانی کی بوتل منگوانے کا ہو یا بوس سے اپریزل کروانے کا بھاگ میں ہم نے سامنے والے کے من میں جھاک کر اس کی مان سکتہ کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو کیسے اس تک پہنچانا ہے یہ تہہ کر سکتے ہیں ایک کہاوت کے انسار ادھک سننا اور کم بولنا ایک اچھی عادت ہے لیکن لیکن لیکھا کس کا کھنڈن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تب ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے ان کے من کو ٹٹولنے کا اسے سمجھ کر اپنی باتوں کو اس کے حساب سے رکھنے کا اور نہ صرف بات کو رکھنا بلکی اسے منوانے کا کچھ ایسی ترقیبیں ہیں جن کو آپ اپنے کھل کر بات کرتے ہیں ہستے ہیں اور مسکراتے ہیں پچھا ہے بچپن کی باتیں ہوں یا کچھ اور ان سب سے ہم سامنے والے کی وچار دھارہ اور باقی سوچ کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں اور ایک بار اگر وہ آپ کے ساتھ بات چیت میں سرل اور سہج محسوس کرنے لگے تب بس آپ ان سے کوئی بھی بات آرام سے کر سکتے ہیں اور ان کے من پر ایک پر بنا سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے لوگوں کے موڈ کو سمجھ نہیں ہوتا اس پر صرف کسی ایک چیز کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دن بھر کی بات ہیں اور حالات بہت سامنے والے کو بدلنے کی جگہ اسے اسی طرح اپنا ہے ساتھ ہی آپ کی اپنی اوڑجا اور موڈ بھی دوسروں کو آپ کے بنا کہے بہت کچھ کہ جاتا ہے اس لیے اگر آپ کسی سے کھلے دل سے مسکرا کر ملتے ہیں تو آپ کے بنا بولے ہی وہ آپ کی بھابنہ کم ہے یا آپ کو ان کی بات پر بھروسہ نہیں ہے یہ بھابنہ سب سے جلدی لوگوں کو ناراض کرتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا ان کی بدھی کو کم آک رہا ہے اس سے بات کا جو نشکرش نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل پاتا کئی بار کسی بھی بات کو کٹ کر اس کے بولنے میں کوئی سکار آتمک پربھا نہ ہو تو اچھی سے اچھی بات کبھی کوئی مول نہیں رہتا اس کے بعد آتا ہے سامنے والے کو اس کی کمیہ یاد نہ دلانا اکثر ہم بات منوانے کے لیے لوگوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں ہاں اسے آپ چمچا گری کرنا بھی کہہ سکتے ہیں لگن جیسا کہ یہ چمچا گری کرنے والا سمجھ رہا نہیں آج انسان اتنا سمجھ دار ہے کہ وہ تعریف اور چمچا گری کا انتر آسانی سے پہچان سکے اس لیے کبھی بھی اپنی بات منوانے اور سمجھانے کے لیے کسی کی یوں ہی تعریف نہیں کرنی چاہیے اس سے آپ کی بات کہیں بھی پرینام سے جڑی ہوئی نہیں لگے کیونکہ کئی بار پرینام سے جڑی باتیں سکاراتمک پربھاو کی جگہ بات کو نکھاراتمک بنا دیتی ہیں اور جیسے وقتی اپنی تعریف نہیں سن پاتا ویسے ہی اسے اپنی برائی اور کمیہ بھی سننا پسند نہیں انہیں کچھ بھی سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ایسے میں ایک آسان اُپائے ہے کہ ان کی بات پر آپ خود بھی راضی ہو جائیں جس کے بعد ان کے اندر یہ بھاونا آ جائے کہ وہ تو آپ کی بات ہی مان رہے ہیں اور جس کے جواب میں وہ اس کام کا الٹا کرنے کے دینا صحیح بات نہیں ہے اس بھاگ میں لے خک کہتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس لیے بہتر نہیں بنا پاتے کیونکہ ان کے جیون میں اپنے بیتے دنوں کی ایسی چھاپ ہوتی ہے جس کو وہ چاہ کر کے بھی دھو نہیں پاتے ان کے بچپن یا ان کے بڑھتی عمر کے ساتھ ملنے والے تجربے ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کے پرتی سوچ نکار آتمک بن جاتی ہے اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے سے جڑے ہر ایک وقتی کا ترسکار کرتے ہیں اور ان کو اس حد تک ترست کر دیتے ہیں کہ وہ انت میں اکیلے ہی رہ جاتے ہیں اس طرح کے سوحب کیسے اور کون سے ہوتے ہیں اب ان کو جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے نکار ہوتے ہیں وہ بھی زادت سے پریشان ہونے لگتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس تیسرا ہے انگشیس آٹیٹیوڈ جس میں ویکتی کو ہر بات میں اتنا زیادہ سوچ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو بہت سارے طریقوں سے سوچ کر پریشان ہی رہتا ہے اسے زیادہ تر باتیں بری اور نکار آتمک محسوس ہوتی ہیں اور امید کا تو جیسے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہوتا ایسے انسان سے ان لوگوں کو ہر بات میں دھوکے کا ڈر بنا رہتا ہے چوتھا ہے avoidant attitude جس میں ویکتی کو ہر پریستتی کا سامنا کرنے میں مشکل ہوتی ہے وہ اپنے حالاتوں سے ہمیشہ ڈر کر بھاگنے کی کوشش میں رہتا ہے کئی بار اس عادت کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر جاتا ہے ان لوگوں کے سوحاب کے کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے اور خود کو کم سمجھ نا اس کے لیے اکلوتا اپائے ہوتا ہے اس عادت کی وجہ سے کئی لوگ غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں اگلا ہے Depressive attitude جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں میں افساد بہت ادھک دیکھنے کو ملتا ہے ان لوگوں کے بچپن کی اگر بات کریں تو انہیں ادھکتر اپنے پریوار سے وہ پیار نہیں ملتا جو ان کو ایک سکار آتمک وقتی بنا پائے اس ابحاو میں یہ ہمیشہ دکھی اور اداس رہتے ہیں اور اس لیے اپنے آس پاس ایسی ہی اڑھ دھون لیتے ہیں پرینام سوروپ ان کو کبھی بھی خوشی آسانی سے مل ہی نہیں پاتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقیوں کو بھی دکھی اور افساد گرست بنا دیتے ہیں اس طرح ان کے سوچ کے پیچھے ایک ہی کارن ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ان کو بچپن سے اپنے پریوار کے پیار اور پرواہ میں کمی لگی تھی کوئی ان کے لیے کتنا بھی کچھ بھی کر لے یہ کبھی سنتوشت ہو ہی نہیں پاتے یہ عادت بچپن سے رہتے ہوئے زندگی کے انتیم سمیہ تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی لے خک ان صبح اور چرطر کے لوگوں سے بھلے ہی دور رہنے کی سلاح دیتے ہیں پر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خود میں بھی باتوں کو کھوجنا چاہیے اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں انہیں تک ہم اپنے سٹار سے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اس کے بعد خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ساتھ ہی اپنے اندر کی کمیوں کو ماننا اور انہیں صدھار نہ کوئی بری بات نہیں ہے لوگ آج بھی اپنی غلطی اور کمیاں ماننے سے ڈڑھتے ہیں اور گھبراتے ہیں جب تک ہم خود کے اندر جھاک کر نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اور کو بھی سمجھنے میں اسفل رہیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ بھاگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی سجھاو ہو تو ہمارے ساتھ ضرور بات کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی اسی لیے کبھی بھی بہت اچھے لوگوں پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سے بہت اچھا ویوہر کرنے والے لوگ بھی اپنے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں جی ہاں اس بات میں کوئی ہوا ہوتا ہے ویسے ہر بھاگ میں لیخک نے ایک بہت ضروری بات کہی ہے اور وہ یہ کہ ہمیں ان برائیوں سے خود کو بھی بچا کر رکھنا چاہیے اس بھاگ میں لیخک نے ایسے سات قسم کے چرطروں یا کہلیں گنوں کی بات کی ہے جن سے آپ کو دور رکھ لوگ ہوتے ہیں جو مرد کو درد نہیں ہوتا والی بات کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں پر اگر ان کے اس ویوہار کے پیچھے چھپا سچ جاننے کی کوشش کی جائے تو پتا چلے گا کہ یہ اندر سے بے حد نرم اور بھاوک ہوتے لیکن اگر کبھی کسی کے سامنے اپنے اس روپ میں آ جائیں تو یہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے پرانے سو بھاو کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے ہیں وہ جن کو لیکھک سینٹ بھلاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ سے اچھائی کا دکھاوا کرنا پسند ہوتا ہے پر ان کے اندر دوسروں کے پرتی ایسی کوئی بھاو نہ واسط وقت ہوتی ہی نہیں ہے ان لوگوں میں طاقت اور ستہ کا ایک الگ نشاہ ہوتا ہے مگر یہ سچ دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے اور اس لیے ہمیشہ ایک اچھائی کم مکھوٹا پہنے رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جن کے اندر ایک الگ سی کوشش ہوتی ہے یہ جہاں جاتے ہیں پہلے پہل سب کو اپنے مائی جال میں پھسا لیتے ہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار دکھنے والے یہ لوگ کچھ وقت بعد اپنی اصلیت دکھاتے ہیں جب آپ کو یہ پدہ چلتا ہے کہ کیسے ہی آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں اور سوچتے ہیں تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے ان کے اس سبحاؤ سے ان کو پہچاننا مشکل تو ہے پر اگر آپ کچھ باتوں پر شروع سے دھیان دیں تو آپ کو ان کے بارے میں کچھ اندازہ ضرور ہو سکتا ہے اگلا نمبر ہے فانیٹکس کا جو کسی بھی حال میں بڑی بڑی باتیں کر کے دنیا میں بدلاب لانے کی بات کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ اپنی خامیوں اور کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ریجڈ ریشنلس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک وچار دھارہ کو اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے یہ سبحاؤ سے دیکھنے میں تو بہت آدرش وادی لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کی اصلیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ان آدرش سے کوسو دور ہوتے ہیں اور ان کا مزاک اڑانے اور انہیں پریشان دیکھنے کی ایک الگ لالسا ہوتی ہے ان میں اب بات کرتے ہیں سنوب کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت پارنگت اور پہنچا ہوا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں یہ سارے جیسے لوگوں سے اپنے آپ کی تلنا کبھی نہ کریں آخری میں آتے ہیں دیکس ٹریم آنٹیپرنیوز جن کو کام کی جگہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے کام میں بہت نپون ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی صرف کام اور اس سے جڑی باتوں کی ادھک جانکاری کو اس لیے لوگوں کے سامنے پردرشت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمیوں کو اس مہنتی اور جانکاری سے بھرے ہوئے ویکتی کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں ان سب کے بعد لیکھ ہمیں خود ان افگڑوں سے دور رہنے کے لیے کچھ انوکھے سادھن بتاتے ہیں جن اس کے بعد خود جیسے ہیں اس کو ویسے ہی سویکار کرنا ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہوتی ہے ایسے میں خود کو بینہ کسی برے بھاو کے من سے سویکار کریں اپنے اچھے برے کو ساتھ لے کر چلنا شروع کریں جب آپ خود کو جان لیتے ہیں تو اپنے اندر سدھار کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے اندر کے وکار کو سمجھ نے اور اس سے ہونے والے کسی بھی اچھے پرہ بھاو کی گنجائش کو ڈھونڈ دیئے اس کا ایک سٹیق ادھارن ہے جنہو نے اپنی تھیوری اف ریلیٹیویٹی کو اپنے لیکن یقین مانیے ایک بار اگر آپ اپنے آپ کو سچا اور اماندار بنا لیں تو آپ کے لیے لوگوں کے من میں سممان بھی بڑھے گا اور آپ خود بھی سنتشت اور خوش رہ پائیں گے اس بھاگ میں جن باتوں پر ہم نے چرچہ کی ان سے کوشش کریں کہ آپ کچھ چرچہ کو آگے سننے کے لیے سنتے رہی ایک بات بتائیے کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعی میں نظر لگتی ہے اس بھاگ کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کے پیچھے کا راز پتا چل جائے گا آئیے سنتے ہی اس بھاگ میں بات ہو رہی ہے جلن کی بھاونہ کی جلن وہ بھاونہ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور اسے کہیں نہ کہیں ہم سب نے محسوس بھی کیا ہے ویسے یہ تو وہ بات ہے جو ہم اوپر اوپر سے سمجھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی طرح سے آپ کی طرف دکھائی جاتی یہ بلکل سچ ہے کہ لوگ جلن سے بھگتتے ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ ایک دوسرے کی سفلتہ اور خوشی انسان کو کمزور کرتی ہے وہ جو خود نہیں پاس سکتے اسے دیکھ سامنے والے سے جلن ارشا اور کڑھنا کوئی اسمبھو بات نہیں لیکن کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ویسے تو نظر انداز کرتے ہیں پر لکھت کے انسار ہمارا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جلن کے چلتے لوگوں کا یا ہمارا اپنا ویوہار کس پرکار سامنے آتا ہے جیسے پہلا ہے لوگوں کی آنکھ سننے میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے پر یقین مانیے یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کچھ تین سیکنڈ تک اگر آپ کسی کے چہرے کو دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں آپ کو بدلاو نظر آئے گا اور اس کی ناکھ بھی پھولی ہوئی لگے گی چہرے پر ایک کھچاو دکھائی دے گا اور اس کے ترنت بعد وہ انسان آپ کو دکھاوے والی ہنسی بھی دکھائے گا اب اتنا دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھاو جلن کی اور اشارہ کرتے ہیں اس لئے اپنے دیکھنے کی عادت کو تھوڑا اور مضبوط کرنا ضروری ہے اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو جلن میں ایسی باتیں سیدھا بولتے ہیں جس سے آپ کو برا لگے یہ اس لئے آپ سے آپ کی غلطیاں یا کمیاں نہیں بتاتے تاکہ کہ کہ بلکن کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمی جگ ظاہر ہو دیتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرنے والے لوگ نہ صرف برے لگتے ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ جلن کی بھاونا سے پیڑت ہوتے ہیں ان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ یہ سامنے کچھ بھی کہہ پانے کی ہمت نہیں رکھتے اسی لئے لوگوں کے پیٹ پیچھے جا کر ان کی لیکن موقع ملتے ہی آپ کا مزاد بھی اڑاتے ہیں اور اپنے حساب سے باتیں سکھانے پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ عادت کبھی ان کو آپ کے پاس لے کر آتی ہے اور کبھی آپ سے دور کرنے لگتی ہے اگلے ہیں وہ جو تاریف میں بھی ویان کر کے آپ کے کام کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کی تعریف میں چھپے اپ شبد اگر سننے والے کو سمجھ آ جائیں تو اسے دکھ اور تکلیف سے بھر دیتے ہیں ضروری ہے ایسے ٹاکسک لوگوں سے خود کو بچایا جائے اور ان سے پہلے سے ہی ایک اچھت دوری بنائی جائے لے خک کو لگتا ہے کہ اگر آپ خود اس بھاونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی خود کی تلنا دوسروں سے نہ بڑھنے میں سفھل ہوں گے کبھی کبھی کمپیٹیشن اچھا ہوتا ہے لیکن وہ صرف تب تک جب تک آپ کو نکار آتما نہ بنا دے کہیں بھی ایسی کسی بھاونا کے ہونے سے پہلے رک جائیں اور سوچیں کہ کہ جلن اور دویش تو آپ پر حاوی نہیں ہو رہا دیکھیں خود کو اچھا سمجھ نے اور ماننے میں کوئی بڑائی نہیں ہے لیکن یہ بھاونا بھی ایک حد تک ہی ٹھیک ہے جسے جب ہم اس بھاونا کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہمیں اپنی چھوٹی سی بات اور سفلتہ بہت بڑی لگتی ہے کسی کی بھی بات یا کوئی سجھا ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسے میں اپنی ہر بات کے پرتی ایک بچا کی بھاونا آنے لگتی ہے جسے ہم ڈیفنسیو ہونا بھی کہتے ہیں یہی بھاونا ویکٹی کو سچائی سے بہت دور لے جاتی ہے کہ سفلتہ کا ساتھ بھی زیادہ دور تک نہیں آگے کسی کی بھی کوئی بات پسند نہ ہو اور جب آپ کو یہ پتا چلے تو اس بھاونا سے خود کو بچانے کے لیے خود کے کام کی خود ہی نندہ کرنا سیکھیں اپنی کمیاں اور برائیاں خود دیکھیں اور اپنے کسی بھی اچھے کام کو سماد سے جوڑیں اور اس کے بھاگ میں بس اتنا ہی باقی اگلے بھاگ میں جانیں گے کچھ اور پرانے ویتگت چرد کبھی بھی اپنے انترمن کی آواز کو انسنا کرنا سمجھداری کی بات نہیں مانی جس اس بھاگ میں لیخک نے بتایا ہے کہ کیسے کئی لوگ اپنے جیون میں کچھ چھوٹی مگر وشیش باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دکھی اور اس پر آگے بات کرتے ہوئے لیخک کہتے ہیں کہ ادھیک ترہ کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ جو ایک عمر کے بعد اپنے سبھی طرح کے نیرنے چاہے کریئر سے جڑے ہوں یا نجی جیون سے سب خود ہی تیہ کرتے ہیں ان کے من میں کوئی ڈریا شنکہ نہیں رہتے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روز اڑان بھرتے رہتے ہیں ان کا من ایک جگہ ٹکر نہیں رہ پاتا جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ رکھ کر نہ تو نوکری کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی رشتے میں چل پاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھ نہیں ہوتی بچپن سے اپنے ماتا پتا کے ساند میں پلنے والے ہر چھوٹے بڑے نینے کے لیے ان پر یا اوروں پر ہی نربھر ہوتے ہیں ہوتے ایسے میں وہ کچھ نیا یا نوکھا نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کو صرف پریکٹیکل اور لوجیکل باتیں ہی سمجھ آتی ہیں اب دونوں ہی باتوں کو اگر آپ سمجھ کر دیکھیں تو ایک سنتولن کی کمی نظر آتی ہے یہ اس لیے کیونکہ نہ ہی صرف اکیلے اپنے من کی کرنی چاہیے اور نہ ہی دوسروں کے من کی سلاح اور پرامرش کی ضرورت سب کو پڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی لیکھک ایک اور مہتوپون بات کہتے ہیں جس کا سیدھا سمبند ہم سب سے ہے ان کی انسار اگر کوئی اپنے جیون کے ادیشے کو سمجھ لے تو اس کا بنا بات یہاں وہاں بھٹکنا بند ہو سکتا ہے اس بھاگ میں لیکھک نے جنڈ کے وشے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پورش اور ستری بھلے ہی ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہوں لیکن کوئی بھی اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اکثر ہم سماج دوارہ دی گئی پریبھاشا کے چلتے اپنے اندر ایسے بدلاو لے آتے ہیں کہ ان کو پار کر کے آگے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں جھوٹا پاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لیکھک نے ایک ادھارن دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے ایک لڑکا اپنے بچپن میں ماتا کے ویوہار اور سوچ سے پربھاویت ہوتے ہوئے اپنے اندر وہی چھوی بنا لیتا ہے جو اس کی ماں نے اپنے جیون میں چاہی ہو اسی طرح سے ایک بیٹی اپنے پتا کے پریم اور اس کے جیون کی اچھاؤں کو اپنا لیتی ہے اور اس کا سوہاو اور چرطر اسی طرح سے بننے لگتا ہے لیکن بات ابھی بھی وہی ہے کہ اپنے اندر کی ناری یا پروش کو جگانے میں یہ بھی کسی بھی طرح سے سکشم نہیں ہوتے یعنی کئی بار یہ اپنے ماتا پتا کی غلطیاں یا اچھائیں من میں دبا کر اسی کے انصار اپنے جیون ساتھی سے ویوہار کرتے ہیں جس کے پرینام زیارہ تر اچھے نہیں ہوتے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے اندر کی مہلا یا پروش کو نہ دبائیں اور خود کی پہچان کریں کسی کا خالیپن لے کر خود کو بھرنے کی کوشش ویرت ہے اس سے نہ تو آپ کو ساہتہ ملتی ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھی کو جو تیسرا پہلو لیخک نے چنا ہے وہ ہے ہمارے اندر کی وشیشتہ جس کو لے کر ہم انجان رہتے ہیں یہ شاید اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں لیخک کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ایک سموہ میں ہوتے ہیں تب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں اور ان کی باتوں کو پردھانتہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار ہمیں وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جنہیں ہم کرنے سے بچتے ہیں اسے آج کل کی بھاشا میں ہم پیر پریشر بھی کہہ سکتے ہیں بس اس طرح کی کسی بھی چیز میں جب ہم فس جاتے ہیں تب ہم اپنے اندر کی اسے خاص بات کو بھی بھول جاتے ہیں جو ہمیں اوروں سے الگ بناتی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے ضرورت ہے تو بس اسے ڈھوننے کی اگر کوئی بھی کسی کے دباب میں اپنے صوبہ کے خلاف کچھ بھی کرے گا تو اسے نقصان ہونا نشجت ہے اس عادت کو ہم کئی بار صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں لیکن ذرا سوچ کر دیکھئے غلط کو آپ کسی بھی طرح سے صحیح ثابت تو کر دیں گے لیکن اس سے آپ کہیں بھی کچھ بھی بہتر نہیں کر پائیں گے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے لیکن نے ایک اپائے بتایا ہے جس کی انسار آپ خود کو جاگرک کر کے اندرونی اور باہری روپ سے اس سمسیا کا سامنا کرنے کے لائک بن سکتے ہیں اس بھاگ میں لیکن نے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جن میں ہماری سجدتہ اور کوشش ہمیں ایک بہتر لکش اور جیون جینے میں سہائک ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے اندر چھپے ان گھڑوں اور افگڑوں کو سمیں رہتے پہچان لیں اور ان کے لیے آج سے ہی کوشش میں لگ جائیں تو یہ ہمارے اپنے حط میں ہوگا دوستوں کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اوروں کی وجہ سے اپنا من مار کر کچھ بھی اپنے سو بھاو اور سوچ کے وبرید کرنا پڑا ہو اگر ایسا ہے تو کومنٹ سیکشن ہاں چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے روبرٹ گرین کی لکھی The Laws of Human Nature اس کتاب میں مانو چرچر اور سبحاو پر وستار سے بات کرتے ہوئے لیخک نے ان سبھی پہلوں کی بات کی ہے جن سے ہم انسانوں کا کوئی نہ کوئی سمبند ضرور ہوتا ہے اس میں سے اس بھاگ میں جس پر بات ہونے والی ہے وہ ہے ہمارے اندر بسنے والی ویرودہ بھاس کی بھاونا کئی بار ہم کسی سے بینا کسی وجہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کا سمبان کرتے ہیں وہیں کسی دوسرے سے بے حد نفرت اب ایک ساتھ ایک ہی من میں الگ الگ بھاونائیں آنا تھوڑا عجیب بھی ہے اور تھوڑا رہ سمئی بھی تو آئیے اس بھاگ میں سب سے پہلے جانتے ہیں اس وشہ کو اور بھی بہتر طریقے سے لیکہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اگر اپنے کام کی جگہ یا سماج میں دیکھیں تو آپ کو ایک نیتا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو کسی کا آپ کے اوپر چڑھ کر بولنا بھی اچھا نہیں لگتا ایسا اس لیے ہمیں ایک ویکتی کی سہائتہ اور ساتھ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے وپریت ہمارے اندر ایک اور بھاونہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ ہے ستہ اور ستہ دھاریوں کے ویروت کی اس کے پیچھے بھی ہمارے بچپن کو جوڑا جا سکتا ہے سوچئے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بچپن کے دن کیوں یاد آتے ہیں کیونکہ ہمارے ماتا پتا دوارہ دیئے گا اس نے اور پیار کو کہ کیا اس سمیں کبھی بھی آپ کی اپنے ماتا پتا سے کوئی لڑائی یا منموٹاو نہیں ہوا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے بچپن میں اتنا پیار نہیں ملا تو بھلے ہی آپ کو وہ سمیں اپنے جیون کا سب سے اچھا سمیں نہ لگتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس سمیں اپنے ماتا پتا سے پیار اور سنیح پانے کے لیے کوششیں بہت کی ہوں گی ہمیشہ من میں یہ بھی آیا ہوگا کہ شاید ہمیں ہی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ پیار نہیں ملتا ان سب باتوں سے آپ یہ نشکش ضرور نکال سکتے ہیں کہ اتھارٹی یعنی حق اور ذمہ داری میں ایک بہت ہلکی سی ریکھا ہوتی ہے جو کبھی بھی پار ہو جانے پر آپ کو کمزور کر سکتی ہے اسی لیے اپنی اتھارٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ایسا واتاورن بنائیں کہ سب لوگ آپ کے ساتھ آپ کے کام اور اس سے جڑے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے ہوں ورنہ کوئی آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے ان سبھی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم ایک نیترتو کو ایسے سمجھیں کہ جب بھی ہم لیڈر بنیں تو سب سے پہلے ایک مضبوط اور اچھی سوچ ہمارے ساتھ ہو جس کے ساتھ ہم دور کی سوچ پائیں کیونکہ اپنے بارے میں چنتہ کرنے والے کبھی بھی کسی کا بھی نیترتو کرنے لائق نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چھوٹے لکش کو دیکھ کر آپ کبھی بھی لوگوں کے من میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے دوسرا جن لوگوں کا آپ نیترتو کر رہے ہیں ان کا سمرتھن مان لینے سے نہیں ہوگا آپ کی سوچ میں جو ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی سچ ہی ہو اس لیے کبھی بھی اپنے ویوہار کو کٹھور اور اہنکاری نہ بنائیں اس سے آپ اپنے لوگوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں ایک اچھے نیتا کی سب سے بڑی طاقت اس کی پرجا ہوتی ہے اور اگر اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے تو اس نیتا کی کوئی بھی جگہ نہیں رہ جاتی کئی لوگ اچھے ویوہار کو کمزور ویوہار سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نرنے اور ان کی طاقت سب لوگوں کے آچار ویچار کے ساتھ بدلتے ہیں جس کارن لوگ انہیں کبھی بھی گمبیرتہ سے نہیں لیتے اب اب بتائیے کیا کمزور ہونے میں اور اچھے سبھاو میں کوئی انتر نہیں ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان باتوں کو اپنے اندر لانے کی جس میں لے خات میں تین ایسی باتیں بتائیں ہیں جن کا پالن کرنے سے ہم اپنے اندر سکاراتمک بدلاو لا سکتے ہیں پہلا ہے اپنے آس پاس دیکھنا اور سمجھنا اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا بس اپنے گھر میں ماتا یا پتا میں سے کس کی چلتی تھی اور کیوں یہ یاد کر لیجئے اگر جواب آئے کہ آپ کسی ڈر کی وجہ سے کسی ایک سے پرہاویت تھے تو چندہ نہ کریں بلکہ اپنے جیون میں آنے والے ان لوگوں کو یاد کریے جن سے آپ کبھی بہت پرہاویت ہوئے تھے جن کو آپ نے گروہ ہی مان لیا تھا اب ان لوگوں میں ایسا کیا خاص یا الگ تھا جو آپ ان کی اور کھشے چلے گئے جب ایک بار یہ اگلے قدم کی اور اس میں آپ کو اپنے آچرن اور ویوہار پر دھیان دینا ہوگا یعنی جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا وہ سچ میں آپ کی بات سمجھ رہے ہیں یا آپ ان سے بات کرتے ہیں کیا آپ کو ان کے مسکرانے اور آپ سے بات کرنے کے پیچھے کچھ نکارات محسوس ہوتا ہے یا نہیں اگر آپ اپنے سبح یا یہ ان کے کام کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے وہ باقیوں سے الگ ہیں کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے بڑا زبردست نیترتو کیا ان کا نام لوگ سالوں سال پورے سممان کے ساتھ لیتے ہیں جیسے مارٹن لوتھر کنگ جونیا جن کے کام کی بات سب کرتے ہیں کیونکہ ان کا نیترتو بھی اتنا پربہ شالی تھا کہ لوگ آج بھی انہیں یاد کر کے گرغ سے اپنے اتحاس کو دہر آتے ہیں امید ہے آپ کو یہ بھاگ ضرور پسند آیا ہوگا آپ کو اس سے کیا نیا سمجھنے کو ملا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہر کہانی کا انت دے ہوتا ہے جیسے اس چرچہ کا انت اور اس انت سے ہوگی ایک نئی شروعات جو صرف آپ کو کرنی ہے بھاگ میں ہم سنیں گے جیون سے جڑی کچھ اور ضروری باتیں جن کو لیخک نے اس ادیش سے لکھا ہے کہ شاید ہم ان سے اپنے آپ کو اپنے آس سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگوں کو سمجھ نا اور پہچاننا بھول چکے ہیں ہم اکثر وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت نقصان دائق ہے کئی سارے لوگ اپنے دل کی بات اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گئیں لیکن ان کے اندر چھل اور کپٹ بھرا ہوتا ہے ان کی نیت صاف نہیں ہوتی لیکن ان کے سمجھانے کا طریقہ ایسا ہوگا کہ سب کو ایک بار میں پسند آجائے گا ایسے لوگوں سے ساو دھان رہنا بہت ضروری ہے کچھ تو اپنے ہاو بھاو اور باتوں سے اس ہوتا ہی نہیں ہے ان باتوں میں آپ کو سجگ ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح سے اپنے بیتے ہوئے انبھووں کو یاد کریں اور ساتھ ہی کسی بھی طرح کے الگ ویوہار کے لیے ترنت ایسے لوگوں سے دوری بنائیں یہ نہ تو خوش رہتے ہیں اور نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں وہیں اگر آپ کے اندر بھی ایسے کسی طرح کے افگن نظر آئیں تو خود کو بدلنے کے لیے اپنے اندر ان باتوں کو پہچانے اور سویکار کرنا سیکھیں اس کے بعد خود کے اندر ان نکاراتمک باتوں میں بدلنے کی کوشش کریں لیخک یہاں ایک بات سپشت روپ سے کہتے کہ جو بھی لوگ آج کے سادھونک یگ میں ہیں ان کے اندر ایک بھاونہ ہے اور وہ یہ کہ ان کے اندر جو ہے پہلے سے ہے کچھ نیا یا انوخہ کرنے کی اکشمتہ نہیں ہے لیخک اس سوچ کو غلط مانتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو بھی لوگ یہ مانسکتہ رکھتے ہیں انہیں کبھی بھی کچھ بہتر کرنے کا مہت تو نہیں سمجھ جاتا اس سوچ کی وجہ سے عمر بڑھنے کے بچے کو جتنا اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار جب ہم اپنے اندر جوش اور للک کو پیدا کرتے ہیں تب ہی ہم کچھ انوخہ اور نیا کر باتے ہیں کچھ بھی پرانے ماپ دنڈ کے انسار چلتے ہوئے کچھ بھی نیا نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے جیون کی وہ سیڑھی جسے پار کرنا یا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اکثر لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنا سمئے وہ کچھ اور کر سکتے تھے اسے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے گواں دیتے یہ اور کچھ نہیں بلکہ ہمارے جیون کا انت یان مردیو ہے اس شبد کو بولنے میں ہی لوگوں کے من میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کئی تو اسے بولنا تک اشب سمجھتے ہیں پر جو ہم نہیں سوچ پاتے وہ یہ کہ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اس لئے اس سے بچنا تو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہاں اگر کوئی چاہے کہ وہ اسے کسی اور نظریے سے دیکھے تو اسے اپنے جیون کا محتو سمجھ نہ ہوگا ہم ڈرتے اس لئے ہیں کیونکہ ہم اپنے جیون چاہ کر اس کا صحی پریوک کرتے ہیں وہ ضرور سفل ہوتے ہیں اور انہیں مرتیو کا کوئی بھے نہیں ہوتا وہیں جن کے لئے صرف مرتیو ہی ایک ماتر وشأ ہوتا ہے وہ کبھی چین سے جیہی نہیں پاتے اور ان کی جیون کے دن بھی بینا کچھ کیے برباد ہو جاتے اپنے آپ کو سمجھائیں اور خود میں بھی ضروری بدلاف جو کرنے ہیں انہیں لانے کی کوشش کرتے رہے کسی بھی دن کو ویرث نہ کریں آپ کا ہر ایک پل قیمتی ہے اور اس لیے اسے صرف اپنے لیے جیئیں اور بری یادوں کو صرف انگوہ کے طور پر یاد رکھیں موسیقی موسیقی